موسیقی اداف میں ہوں شفق جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں پہجان ٹی وی اور پہجان ٹی وی کا یہ خاص جو ہے پہجان ویچ شفق اور ہم پہجان ویچ شفق میں آپ کی پہجان بہت خاص خاص پرسنالٹی سے کرواتے ہیں اور آج ہم کس خاص پرسنالٹی کو لے کر آ رہے ہیں اس کی میں آپ کو اب جلک دکھاتی ہوں اور میری بھی ایکسائٹمنٹ کیوں اتنی ہے یہ بھی آپ کو یہ جو چھوٹا سا ایک کلپ ہے نا اس کو دیکھ کے پتا چلے گا آج ہمارے ساتھ کونسی زبردست پرسنالٹی ہے موسیقی 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 ہے cases ہیں ابھی بھی کافی اور ہم بس انتظار کر رہے ہیں کہ کب یہ پینڈمک ہتم ہو اچھا یہ جو آپ کے چہرے پر مسکرہات ہیں یہی سے شروع کرتے ہیں اور مجھے تو کہیں بھی ٹینشن بھی نظر نہیں آ رہی ہے آخر یہ کیسے ہو جاتا ہے اچھا میں یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ میں نے ابھی آپ کے اس پر بتایا تھا کہ آپ بھی میرے گرو جیوں میں شامل ہیں جو گرو ہوتے ہیں ہم کب ملے تھے ہم اسی سال جنوری میں جنوری میں ملے تھے یا ہم ہم لاسٹیئر دس سال لاسٹیئر میں لاسٹیئر 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 یہ میری لکھ تھی کہ میں نے نیا نیا ایک کالج جوائن کیا تھا از ایٹرینر اور وہاں پر یہ آئے تھے اور ہمارے گرو بن کر آئے تھے اور انہوں نے بہت خوبصورت جو سیمنار ہوا تھا بڑی خوبصورت پیاری باتیں گئیں تھی اور اس میں سے کچھ باتیں میں نے چن لے تھیں اور میں نے اس کو پلو سے باند لیا تھا اور ان باتوں کو پھر میں نے بھی ایزا موٹیویشنل سپیکر بہت یوز کیا آپ کو بتائیں میں نے آن کی باتوں کو یوز کیا اور پھر میں نے بہت کچھ اپنے اندر چینج محسوس کیا اور بعض لوگ ہوتے ہیں جن کی باتوں میں اثر ہوتا ہے تو آپ کی باتوں میں بہت بہت اثر ہے آپ نے بڑیہ کانسیلر ہے بڑیہ کانسیلر جو آپ گائیڈ جو آپ بتاتے ہیں تو میں نے سوچا آپ سب کے لیے بھی ویورٹس لے کر آؤں ان کو اور ان سے جب باتیں کریں گے تو انتازہ ہوگا تو ہمارا پہلا سوال ہی آپ سے یہ ہے کہ آخر اس مسکرہہٹ کا راج کیا ہے جبکہ آپ بومبے میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں جہاں کرونا وائرس اروج پر چل رہا ہے ابھی اور ہم تو یہاں اسٹریلیویان بیٹھیں سیڈنی میں تو یہاں صورتحال بہتر ہے پھر بھی یہ یہ مسکرہہٹ یہ چمات یہ سپرٹ کیسے آتی ہے شفق کی بڑی سمپل سی بات ہے کہ اگر ٹینشن لینے سے کوئی چیز کا حل نکل رہا ہے تو میں آپ میں کچھ دوستوں کو بھی بلا لیتا ہوں سارے پھر مل کے ایک تم ٹینشن میں بیٹھ جاتے ہیں کہ چلو یوں ٹینشن میں بیٹھتے ہیں اس کا کوئی حل نہیں ٹینشن لے کے ہمیشہ ایک آئیڈیالوجی رہا ہے کہ پروبلمز تو زندگی میں آنی ہی ہیں میری زندگی میں آپ کی زندگی میں ہم سب کی زندگی میں کچھ نہ کچھ پروبلم تو آئے گی ہی آنکھ ہمیشہ حل پہ رکھی گیا ہے سلیوشن پہ رکھی گیا کہ اچھا اب یہ ہو گیا اب میں گھر پہ بیٹھا ہوں اب میں لوگ ڈاون میں بیٹھا ہوں اب کیا میں اداس ہو جاؤں میں upset ہو جاؤں میں باہر نہیں جا پا رہا میں کچھ نہیں کر پا رہا کہ اس میں میں سلور لائن کو ڈھونڈا اب سلور لائن کو ڈھونڈا ہے تو آپ سے ملاقات ہو رہی ہے کتنے اور ویبینار ہو رہے ہیں زندگی میں میں نے کبھی آن لائن ہپنو تھیرپی نہیں پڑھائی اب وہ سارا کچھ سکوپ کھل رہا ہے تو ہمیں اگر حل پہ ہم دھیان رکھیں تو مسکراہت آرام سے یاد ہے کیونکہ جب آپ حل کے بارے میں سوچتے ہیں کچھ نہ کچھ امید دکھتی ہے اور وہ آپ کے چہرے بھی اپنے ہم مسکان لے آ رہے ہیں چلے ایک یہ راز کی بات بتا دیا آپ نے اب میں تھوڑے سے مشکل بھی سوال کر لوں نا آپ کو تنگ کر لوں تھوڑا سا بلکل راہل جی مجھے یہ بتائیے کہ اگر حل نظر نہ آرہا ہو اور آپ کے پاس حل نہ ہو اور آپ کو پتا ہو اس پرابلم کا کوئی حل نہیں ہے اور ایسا ہوتا ہے آپ کو بھی انتاز ہے مجھے بھی انتاز ہے بہت زندگیوں میں اب جب حل نہیں ہے آپ کو پتا ہے اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے پھر کیسے آپ مطمئن ہو کے بیٹھ سکتے ہیں پھر تو پریشان ہو سکتے ہیں نا جی میں یہ مان کے چلتا ہوں کہ ہماری زندگی میں جو بھی ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک لرننگ ہوتی ہے ایک سی پل ایک ایکسپیرینس جو بھی ہوتا ہے اوکے اب حل نہیں دکھ رہا ایک مشکل چیز سے میں گزر رہا ہوں what should I learn out of this میرے پاس ایک لڑکا آیا تھا تھرپی کے لیے وہ بڑا اٹھرہ بیس سال کا لڑکا تھا اس کے فادر اس عمر تک بھی اس کو بہت مارتے تھے بہت مارتے تھے تو مرکو آ کے اس نے بولا کہ میرکو مارتے ہیں I feel unloved I feel unloved I said اور آپ کی مدر وہ بھی پیار نہیں کرتی اچھا آپ کی سسٹر وہ بھی پیار نہیں کرتی تو میں تو بڑا unloved ہوں میں نے کہا ایک سیکن کے لیے یہ unloved feeling کو ذرا کہیں ہم پاک کر دیتے ہیں اب آپ سوچئے کہ انسان ہے جس کو باہر سے کوئی پیار نہیں کرتا اور اس کو پیار چاہیے تو اس کو کون پیار کرے گا تو اس نے سوچا سوچا میں نے تھوڑی مدد کی تو بولا پھر تو خود کو ہی پیار کرنا پڑے تو میں نے کہا آپ ذرا یہ سوچئے کہ آپ کی زندگی میں جتنے experience ہیں آپ کو بار بار ایک ہی چیز سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ ہے self-love جب تک آپ self-love نہیں سیکھو گے universe اسی طرح کا experience دوبارہ دوبارہ لائے گی اور you know it is like a teacher who's trying to teach me i look at the universe as a teacher which is trying سن self-love سیکھ لے نہیں سنا تو پھر تھوڑا سن self-love سیکھ لے نہیں سنا اور پھر جب پڑ پڑتا ہے زور سے پھر پلتا آرے یہ کیا ہوا تب focus جاتا ہے کی learning so حل is not کی یہ problem اب ٹھیک ہو گئی حل is also what do I need to learn out of this every experience of my life is there to teach me something میں سڑک پہ چلا جا رہا ہوں کھڑا ہے میں گر گیا باہر نکلا تو میں نے سرکار کو برا بھلا کہنا شروع کیا یہ دیکھئے کیسی سرکار ہے ہر جگہ گھٹے کھوتی ہیں آدمی ڈھنک سے چل نہیں سکتا ایسے تھوڑی چلتا ہے ہم بھوٹ کرتے ہیں بھوٹ بھوڑاتا ہوا میں دوسرے کھڑے میں گر گیا اب مجھے اور نے بولا تھا کہ پہلے کھڑے کے بعد آپ یہ نہیں سکتے آہ سکتے سکتے پھر لوگ آکے بولتے ہیں ہم ایک پیٹرن میں ہیں ہمارے ایک کے بہد ایک رشتہ اب اسی پیٹرن نہیں ہے وہ اس لئے ہو رہا ہے بکوز یو آپ لارن پھر پھر چیل پھر اگر میں فیفت سٹینڈرڈ میں فیل ہوں گا اور پھر میں بولوں گا سکھ سٹینڈرڈ کیوں نہیں آرہا بھائی کیونکہ تم فیل ہوگے فیفت ہی دوبارہ ہے اب جب میں سکھ سکھ میں جاؤں گا نئے چاپٹرز ہوں گے شاید تھوڑے مشکل چاپٹرز ہوں گے پر ایکسائیٹمنٹ کو پھر سے سننا چاہوں گی love yourself یعنی اپنے آپ سے پیار کریں جب آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں تو لوگ آپ سے کہتے ہیں آپ تو سیلفش ہیں اس کو صرف اپنے آپ سے پیار ہیں جی لوگ تو آج اگر میں بلو پہن لوں تو بولیں گے بلو چینج کر دو لال پہن لو میں لال پہن لوں گا تو بولیں گے بھائی اب چشما لگا لو چشما لگا لوں گا تو بولیں گے داڑی نکال دو تو میرے کو ایک انسان کو سب سے زیادہ اہمیت دینی ہے وہ مجھے اور سیلف لاؤ اور سیلف فش میں ایک ہی فرق ہے اگر میں اندر سے بڑا ہوں کی میں جو کر رہا ہوں وہ میں اپنی خوشی کے لیے کر رہا ہوں میری انٹینشن کسی کو تکلیف دینا نہیں ہے it is it is helpful to me okay and I'm genuinely not intentionally wanting to hurt anybody I will call it as self love okay but اگر میں selfish ہوں کی انٹینشنل بھی مجھے پتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں اس سے دوسرے کا نقصان بھی ہو گا تو ہو جائے مجھے کیا وہ selfish کی category میں آجا ہے میرے اندر یہ clarity ہونی چاہیے کہ میں selfish ہو رہا ہوں اگر ہو رہا ہوں تو فر guilt کے لیے تیار رہے نا کہ میں self love میں ہوں اگر میں self love کی ہے اور مجھے پتا چلا ہے کہ آپ male نہیں آپ female ہیں تو کیا میں مان جاؤں کا نہیں کیوں میرا درد وشواس ہے کہ میں مل ہوں اتنائی درد وشواس اگر مجھے ہے کہ یہ self love ہے یہ selfish نہیں ہے then others people's opinion would not hurt see what is my problem with other people disagreeing with the problem with them disagreeing is their disagreement is causing me something it's causing me hurt or I'm feeling upset or I'm feeling guilty if that feeling is not there that negative feeling is not there تو کوئی بات نہیں آپ کو selfish لگ رہا ہے I respect that but مجھے clarity ہے کہ یہ self love ہے جب تک مجھے clarity ہے دوسرے کے disagreeمن سے مجھے کچھ برا feel نہیں ہو گا اور برا feel نہیں ہوگا تو then life is good اچھا ہم اس وقت کیونکہ آپ کانسلر بھی ہیں ہم سب کی کانسل لگ اس وقت رہی ہے ہے ڈائریک لی اور انڈائریک لی ہم دوسروں کو پروف کرنے کے لیے کہ نہیں بھئی ہم selfish نہیں ہے باز دفعہ بہت زیادہ پریشانی میں مطلع ہو جاتے ہے کہ ہم اچھے ہیں اس میں کتنا زیادہ نقصان ہوتا ہے اس میں کافی نقصان ہوتا ہے اور دیکھا جائے تو جیسے کی میں ابھی example دیا میں کبھی بھی life میں پروو نہیں کروں گا کی مجھے پتا ہے اسی طرح اگر میں پروو کرنا چاہ رہا کہ میں اچھا ہوں مطلب اندر وشواس نہیں خود کا اندر سے ہی شک ہے کہ ہوں سیل ہوں سیل اگر میں پروو کرنے چلا گیا then i want to look good and if i want to look good then i want appreciation from outside and دیکھو میں تم کو پلیز کر رہا ہوں جو تم نے کہا میں کر رہا ہوں مجھے اچھا مانو اور میری تاریخ کرو why am i seeking all that because اندر سے میں کدھ کو اپریشییٹ نہیں کر رہا مجھے کنڈیشنل ہیں کنڈیشنل ہیں اندر جو stalk ہیں کتنے بھی lockdown لگا دو میں self appreciation continue کر سکتا so the moment i even venture out to prove myself means there is something inside me that doesn't believe in it hundred percent i believe in it hundred percent nothing to prove you want to disagree i respect that we are all you need quickly ہمیں یہ بتائیں کہ پھر confidence پیدا کریں نہیں ہم اچھے ہیں اج کل نوجوانوں میں بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہے کہ وہ self confidence نہیں رکھتے بات کرتے بھبراتیں اب وہ بہت سارے PROGRAMS آگئے ویسے بہت سارے video Day سارج کر سکتے یں اور جو بھی ProBLEM آپ سرچ کریں ٹائپ کریں جو پرابلم ہے اور اس کے حل کیلئے مجھے لگتا ہے ان کی ویڈیو مل جائے گی تو اب یہ جو ہماری نوجوان نسل میں کونفیدنس کی کمی ہے انٹریو نہیں دے جا سکتے کوئی واہ واہ ہے کوئی ایک زائم ہے سو وہ گھبراتے ہیں اب ان کے اندر جن میں یہ پرابلم ہوتے ہیں جن میں بچوں میں جن نوجوانوں میں ایون اتنی بڑی ریج کے ہو جاتے ہیں تو بھی ایک کنٹری سے دوسری کنٹری مائگریٹ کرتے ہیں تو بھی کونفیدنس کی کمی ہوتی ہے نئے سرے سے کیسے فیس کریں گے جوپ کیسے جھونے گے کیا کریں یہ انٹریو میں کیسے فیس کریں گے یہ کونفیدنس اپنے اندر پیدا کرنے کی کوئی جادو کی پڑی ہے آپ کے پاس دے دیں دیکھیں دو چیزیں آپ نے بودی کونفیدنس کی کمی اور کونفیدنس پیدا کرنا پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اندر ہی ہے کمی ضرور ہو گئی ہے اور کمی کیوں ہوئی ہے اس کے پیچھے کوئی کارن nobody is born feeling oh i'm not confident i'm not confident so i am growing up well i'm growing up very neutral پاس کچھ میرے ہو رہا ہے جو کی میرا confidence لے کے جا ایک ایک نیومونک ہے سیر پروگرامیس ایس ای ای آر اس کا مطلب ایس مطلب سوشیو ای مطلب ایکنومک پھر سے ای مطلب ایجوکیشنل اور آر مطلب ریلیجیس میری سوشیو ایکنومک ایجوکیشنل ریلیجیس اپریگنگ کیسی ہے اور اس کی وجہ سے ایسا کچھ ہو رہا ہے جو میرا confidence لے کے جا رہا ہے تو جب میں پیدا ہوا میں confidence کے ساتھ پیدا ہوا تو confidence پیدا کرنے کا سوال نہیں سوال یہ ہے کی جو میں نے اپنی confidence کھو دی ہے میری سیر پروگرامنگ کی وجہ سے مجھے کی وجہ سے انوائرمنٹس کی وجہ سے پیرنٹس کی وجہ سے فیملی انوائرمنٹ کی وجہ سے تو بات یہاں آگئی تو اب ذمہ داری ہوتی ہے ہمارے جو پیرنٹس ہیں یا ہمارے ریلیٹیف ہیں جو ہمارے چاروں طرف ہیں ان کی جی سو ایک حد تک تو دیفنیٹلی ماں باپ کی اور بڑوں کی زمیداری ہوتی ہے سی بچہ ایک کچھی مٹی کی طرح اسے جیسے آپ دھالو کے وہ ڈھلے گا آپ کو وہ چلاتے ہوئے دیکھے گا تو وہ وہ سیکھے گا آپ کو وہ مارتے ہوئے دیکھے گا تو وہ سیکھے گا you know nobody can abuse unless abused so nobody can perpetuate violence until he's experienced violence and experience doesn't mean you know me repas kuch لوگ آ کے بولتے ہیں جی ہم نے تو بچے پہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا but آپ جو اپنی بیوی کو روز مارتے ہیں بچے کے سامنے that is also chained abuse that's the main point exactly witnessing witnessing that is also abuse so seer programming socio-economic educational religious upbringing بہت زیادہ role play کرتی ہے کی ہم کیسے رہیں گے ہم کتنے confident رہیں گے ہم کتنے self-love میں رہیں گے کتنے self-belief میں رہیں گے اور اگر ان چیزوں کی وجہ سے وہ confidence کہیں چلا گیا ہے تو جیسے کی میں hypnotherapy کرتا ہوں hypnotherapy میں ہم لوگ past میں جاگے سمجھو اس 6 سال کے بچے نے confidence lose کیا تھا کیونکہ اس کے father نے بولا تو پانچ سبجیک میں first آیا ہے چھٹے میں تیرے marks کم آیا تو کسی کام کا نہیں ہم سمیہ میں پیچھے کی طرف جاتے ہیں اس 20 سال کے لڑکے کو 6 سال کے لڑکے تک لے کے جاتے ہیں اور پھر ہم therapy میں کرتے ہیں کچھ techniques جس کو بولتے ہیں inner child okay تو وہاں جا کے ہم healing کرتے ہیں تو یہ تو رہی hypnotherapy کی بات آپ کا سوال ہے کی روز مرہ کی زندگی میں I'm not expecting everybody to go to a hypnotherapist or go to a counselor تو روز مرہ کی زندگی میں اتنی سمجھ رکھیں کہ ہمارے اندر سب کے اندر ایک بچہ ہے اور ہمارے سب کے اندر ایک پیرنٹ بھی ہے جب میں سو رہا ہوں اور میرا علام بج رہا ہے اور میں snooze بٹن دبا رہا ہوں میرے اندر کے بچے نے دبا رہا ہوں اور اس کے بات جب میں صرف چار گھنٹے سونے کے باوجود علام بجنے کے بعد اٹھ رہا ہوں تو میرے اندر کے پیرنٹ نے مجھے اٹھایا میں جب میں جب کام پہ جا رہا ہوں اور وہ ساری ضروری چیزیں کر رہا ہوں اپنی اپوائنمنٹس پہ ٹائم پہ پہ پہنچ رہا ہوں تو میرے اندر کے پیرنٹ نے پہنچا اور جب میں مستی کر رہا ہوں اور اپنے بچوں کے ساتھ تھیل رہا ہوں یا ٹی وی دیکھ رہا ہوں یا جنگ کھا رہا ہوں وہ میرے اندر کا چائل ہی تو یہ بیلنس ہم کو بنا کے رکھنا ہے یوں ایک کہاوت ہے اور اللہ ورک نو پلی میکس جاکہ دال بہو ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت زیادہ پیرنٹ بنے کے اور وہیں آپ بہت زیادہ چائل بھی نہیں بن سکتے بکر آپ ضروری چیزیں آپ فالوڑنی تو میرا ایک سمپل ٹپ ہوگا لوگوں کے لیے کہ ٹھیک ہے آپ تھیرپیس کے پاس نہیں جائیں یا کاؤنسلر کے پاس جب تک ضرورت نہ جائیں آپ آنکھ بند کر کے اپنے اندر کے پیرنٹ اپنے اندر کے چائلڈ ان کی ملاقات ان کی ان کی بس اگریمنٹ ہٹائیں ان کی ایک میں ورڈ یوز کر رہا ہوں بارگے نہیں میں آپ کو اگزامپل دوں گا اب میں کتنے online sessions کرتا ہوں تو اب جیسے میں انڈیا میں اور کوئی یوز میں جن کو میری therapy چاہیے تو وہ ایک ایسا ٹائم سلوٹ مانگتے ہیں جو میرے ورک ٹائم ختم ہونے کے بااد گار that is for me it's like over working now دن بھر کام کیا رات کو یہ اس کلائن کلیے بھی کام کر رہا رہا تو میں آنکھ بند کرتا ہوں میرے اندر کا پیرنٹ میرے اندر کے بچے کو بولتا ہے سن یہ امپورٹن ہے وہ دن میں ہو سکتا تو کرنے دے اس بدلے میں بول چھے تو بچے بولتا ہے او اور بھر کروارا ہے اچھا بلکل بلکل میں پڑاتا ہوں میں ہپنو تھرپی پڑاتا ہوں تو مجھنا وہ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن ابھی تک میں ایکسپرٹ ہوا نہیں اس میں تو مجھے تھوڑا مشکل لگتا ہے تو میرے اندر کا بچے بچے کسی اور سے کرا لے سب کھو کر رہا ہے تو میرے اندر کا پیرنٹ بولتا ہے نہیں تھوڑا ایک پرسنل ٹچ نہیں آتا پر اس پہنے پی پی ٹی بنا رہا ہے میرے سے تو بول چاہیے آج پانی پوری پی پی ٹی ڈے مطلب پانی پوری ڈے ڈے مطلب امازون گیفت تو اس طرح کی چیزیں جو میں اپنی زندگی میں دھالی ہیں اب میں پی پی ٹی دے ڈے ڈے موسکراتا ہوں کہ آج پانی پوری پڑے گی پہلے میں یہ بولتا تھا وہ آج پی پی ٹی بنانی پڑے گی اب اب I'm looking forward پی پی ٹی دوبارہ کب بنا گیا پانی پوری ملے گی پی ٹی پی ٹی پی ٹی پی ٹی پی ٹی بہی موسیقی کہ ہر کی Hayır کی کرسلامی کے دور ہو ہوتے ہیں جیسے مجھے لگتا ہے کہ جب میں بہار جاتی ہوں بữ enrichment سی بڑے مچھوڑ سی لیکن جب اپنے فرنڈز کے ساتھ ہوتی ہوں میں بہت مزتی مزاق کرتی ہوں اصناب اور میں بھی پانی پوری بہت کھاتی ہوں چاڑ بہت کھاتی ہوں اب بہار جاتی ہوں تو میں بہت ہوتی ہوں تو سب بازوں میرے حجبن بھی حیران ہوتے گئتے ہیں تو کیا چیز ہو تو میں نے کہا میں آخر کے ساتھ ہوں تو انجوائے کروں گی کہا تو تم کب بڑی ہوں گی اور بہار میں بہت بڑی ہوتی ہوں میں بچپن سے بہت بڑا بڑا میں چور دیتی تھی لیکن میں اندر سے نہیں ہوں تو اس کا مطلب میں میں بازوں میں چور بن جاتی ہوں یار میں کیا کر رہی ہوں میرا کیوں دلچارہ میں یہ شرادت کروں تو اس کا مطلب میں کچھ غلط نہیں کرتی اس بچے کو پلیس کبھی بڑا مت ہونے دیجئے گا لائف بورنگ ہو جائے گی ہم تھیرپی بھاشا میں اس بچے کو بولتے ہیں فری چائل میرے اندر ایک فری چائل ہے اور وہ فری چائل تا عمر رہنا چاہیے نہیں تو پھر ہم وہی بن کے رہ جائیں گے جو پھر ہم جیسے آپ باہر جاتے ہیں اور آپ یہ کلر فل لائف کے لیے اپنے بچے کو زندہ رہنا ہے کیا زبردہ بیٹی بات کرتی آپ نے آپ نے گھبرانا نہیں ہی ایسے ہو جائے تو اپنے دوستوں کو ساتھ بیٹھ کے آپ بچے بنتے ہیں آپ بچپن کی یادیں تازے کرتے ہیں تو وہ اچھا ہے یہ بہت اچھا ہے کافی لوگ نہیں کر پاتے لیکن آپ کی اس بات کے بعد کر پائیں گے آپ نے کرنا ہے آپ نے ڈھونڈا ہے آپ نے اپنے آپ کو ایمازون سا نہیں تو کئی اور سے گفت ضرور دینا ہے اور گفت یہ نہیں کی پیسے سے خریدا جائے میں اچھا میوزک سن رہا ہوں میں باہر جا کے ستہر کر رہا ہوں میں اور کچھ نہیں تو ایک لوڈو کھیل رہا ہوں اس عمر میں وہ گفت ہے میں کامکس پڑھ رہا ہوں وہ گفت ہے میں سٹینڈاپ کومیڈی دیکھ رہا ہوں وہ گفت ہے وہ چیزیں ہیں جو مجھے اچھی لگتے ہیں یہ جو اپنو تھاراپسٹ ہوتا ہے اسی طرح ہوتا ہے جس ہم نے دراما فلموں میں دیکھا ہے وہ ایک بوچی دیکھتا ہے اپرنا سو جاتا ہے سوتوں میں وہ سارے راز دے دیتا ہے تو آپ تو بڑے ختملات ہے پی بھی نہیں سو بندہ آنکھیں بند کر لیتا ہے بندہ سوتا نہیں ہے اور پینڈولم ہم صرف بچوں کے لیے زیادہ یوز کرتے ہیں ان کو فیسینیٹ کرنے کے لیے ایڈالٹس کے لیے ہم بھی ٹیپٹ ویری سیمپل دیر آر وربل کمانڈز بیسیکلی یہ جو ہپنو تھرپی ہے جسے ہم کلنیکل ہپنو تھرپی بولتے ہیں اس میں you cannot take control over the other ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو ہپنوٹائز کروں گا اور مجھے جو بھی سیکریٹ نکلوانی ہے میں نکلوانی ایسا بالکل نہیں ہے this is a naturally occurring state آپ حیران ہوں گی سنکے کہ اس طرح کا ہپنوز ہمارے ساتھ کم سے کم چوبیس گھنٹے میں توبار ایک جو ہم رات کو سوتے ہیں ابھی پورا سوئے نہیں ہے بر جگے بھی نہیں ہے کچھی نیند ہے پھر دوسرا جو میں نے example دیئے کہ alarm بجتا ہے اور میں snooze button دباتا ہوں ان پانچ منٹ میں جب تک snooze button دوبارہ نہیں بجے گا میں hypnosis میں ہوں because میں پورا جگہ نہیں ہوں میں پورا سویا نہیں ہوں اس وقت اگر کوئی آکے بولتا ہے کہ اپنا password بتاؤ میں نہیں بتاؤ so in clinical hypnosis you cannot take control over the other person it is a naturally occurring state آپ سو نہیں جاتے more than 90% people when they get up they remember everything so it is very safe it is very relaxing and if somebody wants to withhold an information they will withhold it even when they are in a trance so this is new only one third of the purpose اچھا لیکن کیا وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ پھر اپنی تکلیف آپ سے شیئر کرنے مطلب trust level اس کا بیلڈ ہو جاتا ہے آپ پہ اور کیا پھر وہ جو پتا چل گئی پروبن اس کو fix کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں آپ جی پہلی بات ہے trust آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اگر آپ کسی therapist کے پاس جا رہے ہیں آپ کو تھوڑا سو تو trust ہونا چاہی اور اگر بلکل بھی آپ trust نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ you know open up نہیں ہوں گے تو we don't کوئی اگر آپ میرے پاس hypnotherapy کے لیے آ رہے ہیں تو سیدھا میں آپ کو hypnotize نہیں کر ہم بیٹھ کے بات کریں گے ice break کریں گے rapo building کریں گے trust building کریں گے اور اس کے بات ہم hypnotherapy کریں گے اور کوئی چیز کا کا رہن پتہ چل جاتا ہے تو hypnotic trance میں ہی اس کو رزول کیا گا جیسے کی تھوڑی دیر پہلے میں نے بولا کوئی بیس سال کا لڑکا ہے چھ سال کی عمر میں اس نے confidence لوس کر گیا پر اس کو یاد نہیں کب لوس کریں پرانس میں وہ چھ سال کا بچہ اپنے آپ آئے گا جب میں ایک command دوں گا کہ go back to the first time ever you lost your confidence وہ چھ سال کا بچہ اپنے آپ آئے گا وہ اپنے آپ بتائے گا کی میں کیوں confidence لوس کی ہے اور وہیں کے وہیں ایک اس کی therapy ہوگی ایک اس کی healing ہوگی تو ایسا نکال کے resolve کر کے پھر اس client کو آپ بیج تو ایسا ایسا پھل پکیج ایسا 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 سمجھتے بس ایک سٹنگ کر لو آپ کیا سمجھتے آپ کے ساتھ کتنی سٹنگ سونی چاہیے دیکھیں کتنی سٹنگ 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 کس چیز کے لیے کتنگ سٹنگ سٹنگ 抱ی سٹنگ سٹنگ اگر کوئی بھی عادت اچھے سے پکی طرح سے بدلنی ہو تو اس کو کم سے کم اکیس دن سے لے کے نبوے دن لگتے ہیں آپ کی باڈی کے سیلز میں بھی فرق شفت ہو تو ایسے تو دیکھا جائے جو لوگ بلڈ ٹونیٹ کرتے ہیں جن کو شوق ہے بلڈ ٹونیٹ کرنے کا ان کو بھی بولا جاتا ہے دیکھیں آج آپ نے ٹونیٹ کر دیا اب تین مہینے تک آپ نہیں آسکتے so body cells take that much time to regenerate to you know become come back again تو اسی طرح ہم بولتے ہیں کہ ایک اچھی therapy جو ہے وہ تین ہفتے سے تین مہینے تک چلنی چاہیے تاکی وہ ایک shift permanent shift آ جائے کچھ habits ہیں وہ بدل جائیں تو اوور نائٹ ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیز ہلو بات کچھ چیز ہیں جیسے کہ میں نے بولا fear management and all overnight بھی ہوتی ہیں تو it all depends on what are you coming for and how deep rooted it is یہ تو بڑا interesting topic ہے اس پہ تو ہم نے آپ کو پھر زعوت دینی ہے ابھی جب ویورز کی طرف سے آئیں گے تو اس کا مطلب ہے ساری لڑکیوں کے مجھ سمیت dogs کا fear اور lizards کا چھپکلیوں کا fear ختم ہونے والا ہے ان کو ختم کر سکتے ہیں میری تو حالت پوری ہو جاتی ہے کسی dog کو میں چھپکلی کو دیکھ کر میں پوری رات نہیں سوتے سکتی تو اس سے ہم درد سے پاہر آ سکتے ہیں یہ لڑکیوں کے لیے جو ہے بہت good news ہے میں چاہتی ہوں کوئی کلی توڑی توڑی آپ کی جھلک نظر آ جائے اور اس کے بعد لوگوں کو فتح چل جائے کہ آپ سے کیسے ہلپ رے سکتے ہیں کیا آن لائن بھی آپ یہ سیشن کر سکتے ہیں دنیا کے کسی بھی کونے سے اور ہم پھر آپ سے کیسے ہلپ رے سکتے ہیں بہت سارے میری لوگ اس وقت کتنے پریشان ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کمفرٹیبلی سے بہار ملکم ہے جی آپ پتائیں کیسے ہوگا آج کل تھانکس تو تکنالوجی اور اس وقت لگ بھگ دس کنٹریز میں میرے کلائنٹس ہیں جن کے ساتھ میں آن لائن تھیرپی کر رہا ہوں ہاں صرف ہمیں احتیاط برتنا پڑتا ہے کہ جب کوئی انسان ان پرسن ہمیں مل رہا ہے ہم اسے ہپنوسز میں بہت ڈیپ لے جاتے ہیں بکوز میں ساتھ میں بیٹھا ہوں کوئی دکت نہیں آن لائن ہم اتنی ڈیپتھ کریٹ نہیں کرنا چاہتے ایک تکنالوجی ہے کسی دن نیتورک اچھا نہیں ہے تو وہ ہمیں گکہ ہے تو ہم جانتے ہیں تو ہم جانتے ہیں اس نے بھی کھنیکشن بھی کریں تو بندہ آرام سے فون اٹھا کے مجھے پوچھ سکتا ہے کہ اب آگے کیا کریں تو it is very safe we can do it online so you know we are already doing assistance چاہیے کہ کوئی ساتھ میں بیٹھا ہوا پیشنٹ کے وہ تو آپ سے کلے میں بات کرنا چاہتا ہے پھر اسی لیے میں بول رہا ہوں کہ اکلے میں بات کرنا چاہتا ہے تو اسی کو ہم انکریج کرتے ہیں اور بی کمپنسیٹ فور اے بائی نوٹ کریٹنگ ایٹرانس سو دیکھ کبھی کچھ اگر کنیکشن ایشو ہے تو کوئی دکت نہیں جانے آپ کی ڈیٹیلز یہاں پہ آرہی ہیں لوگ ان کو آپ سے کانٹیک کر سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں کچھ پیشنٹس تو میں اپنے ساتھ آپ کی طرف کرتی ہوں میرا ٹکالتے ہیں میں تو اوہر کانفیرنٹ بید ہوتا ہوں تو وہ اس کو کیسے کم کریں گے مجھے دیری نہیں لگتا میں میں اوہر کانفیڈنٹ ہوں بہت زیادہ بہت شکاہ پہ تو وہ اس کو کیسے کب کیا جاتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ دوسروں کو لگتا ہے دوسروں کو لگتا ہے کیونکہ مجھے بہت درانی کہ کوشش کرتے ہیں میں کہتا ہوں میں نہیں دہوں گی سوائے چکری دوسروں کو تو کل چشمے کا ڈیزائن بھی آپ کا اچھا نہیں لگے گا تو کتنا بڑھ لیں گے اگر آپ کو نہیں لگتا آپ اوہر کانفیڈنٹ ہیں تو آپ نہیں ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں کانفیڈنٹ ہوں آپ اس سے اوہر کانفیڈنٹ کی طرح پرسیو کر رہے ہیں تو جیسے کہ میں نے شروعات میں بولا ویڈیزائنٹ کی طرف سے پہنے کی پڑھ لیں گے یہ آپ کی پرسیپشن ہے یہ میری پرسیپشن تو نگ یا آپ کی پرسیپشن ہے تو مجھے لگتا ہے میں جو ہر کانفیڈنٹ ہے جو آپ کی آگر ہے سنگانی پڑھ لگتا ہے تمہیں گے یہ جو لڑکیوں کو خاص طور پر کہا جاتا ہے کیونکہ مجھے بڑی شکایت ہے اس چیز کی تم لڑکی ہو سمل کے بولو سمل کے چلو اتنا confidence دکھانے کی ضرورت نہیں ہے ہر دور میں ہر ماشرم آج بھی ڈرائیا جاتا ہے نہیں نہیں کیا ضرورت ہے ذرا ہلکے ذرا ہلکے اس کا کیا حل نکالے مطلب کیوں ڈراتے ہیں ہمیں اور ہمیں کس سے ڈراتے ہیں کیا میرے سوال یہ ہے کیا دنیا کے سارے مرد بھوت ہیں جن ہیں اور لڑکیوں کو کس سے ڈرائیا جا رہا ہے مطلب ماشرے میں یا عورت ہے یا مرد ہے وہ سب تو ان مردوں سے ڈرائرہے ہوتے ہیں کیا ہمیں لڑکیوں کو ڈرانا چاہیے حفظے ماں تقدم کے طور پر یعنی سیف سائٹ کے طور پر ڈر آ کے رکھنا چاہیے آپ کیا سمجھتے ہیں بلکل ڈر آ کے نہیں رکھنا چاہیے اور ڈر آ وہ ہی سکتا ہے جس نے ڈر ایکسپیرینس کیا جس کو پتا ہے کہ یہ چیز ڈر ہے یہ بلکل اچھی نہیں ہے اب میں اس بندے کو ریسکیو کروں اور اس کو بچاؤں ایک ریسکیوور مینٹالیٹی آ جاتی ہے ہم لوگ ایک ٹرائنگل میں گھومتے ہیں ایک ہوتا ہے ریسکیوور کی بچانے والی مینٹالیٹی تمہیں میں بچا سکتا ہوں کبھی آپ نے کریبز اگر دیکھے ہوں ایک ٹینک میں تو بہت سارے گرابز ہیں ٹینک میں ایک باہر نکلتا پاکی کے سارے اس کی ٹانگ کھیچ کے واپس بلائیں گے تو یہ ریسکیوور مینٹالیٹی ہے پھر ایک ہوتا ہے پرسیکیوٹر کی میں جو بول رہا ہوں صحیح ہے تو میں سننا ہی پڑے گا اور پرسیکیوٹر کبھی ریسکیوور بن جاتا ہے ریسکیوور کبھی پرسیکیوٹر بن جاتا ہے اور پھر تیسرا چھوڑ جو ہے ٹرائنگل کا وہ ہے وکٹم اوکے تو کسی نے بولا کی تم ایسے مت بات کیا کرو باہر جا کے ایم ریسکیوئنگ نہیں میرے کو تو لگتا ہے میں ٹھیک بات کرتی ہوں تم میری بات نہیں سن رہے میں نے تم سے زیادہ دنیا دیکھی now i'm being the پرسیکیوٹر ٹھیک ہے and now if she says کی نہیں میں ٹھیک بات کر رہی ہوں میں آپ کی نہیں سنو گی ہاں آج کل بچے کہاں سنو now i'm being the victim تو اس کو بولا جاتا ہے ڈراما ٹرائنگل ایک بہت بڑے جینیس تھے ہارپمن تھا ان کا نام انہوں نے یہ کونسیپ انٹریوز کیا تھا ڈراما ٹرائنگل کا کی جب تک ہم اس ٹرائنگل میں کچھ نہ کچھ play کرتے رہیں گے یا پرسیکیوٹر یا victim یا rescuer تک تک کوئی you know حل نہیں نکلنے والا کسی چیز کا so we need to be aware the key is awareness okay if you are aware کی okay my father or my somebody else is operating from one of these roles of the drama triangle i'm just observing i don't need to be in that triangle when he is the persecutor i don't need to play the victim so key is awareness ki آپ aware رہیں ki یہ ڈراما ہے مجھو اس ٹرائنگل میں نہیں گسنا ہے آپ کو اندر self-belief ہے آپ جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں تو پھر کر رہے ہیں سو یہ ڈڈکی ہماری سننہی رہی ہے لڑکی ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہے یہ بچہ ہماری سننہی رہا ہے تو پھر اس کو کیسے فیز کریں بچارے نوجوان جوان بچہ سننہی رہا ہے then what is the worst that will happen the worst that will happen is she will have to grieve she will be in pain that means you have a fear that means you are fearful the intent with which you start something is what is delivered to you in the end اگر آپ شروعات ہی فیار سے کر رہے ہو تو کچھ بچھ سن لے گا اس کے بچہ کو بدلنے کے پہلے آپ اپنا fear سائیڈ پہ کریں پھر دیکھیں آپ کہاں پہ ہیں اور پھر rescue مت کریں اس کو nurture کریں they don't need to be rescued they need to be nurtured مجھے تو ایک definition بتا دیں جو آج تک سمجھ نہیں آرہی ہے یہ میں جان کہ رہی ہوں تاکہ دوسرے سوال کریں یہ women empowerment کا شور ہے آج کل زمانے میں یہ ہے کس چڑیہ کا نام آخر آپ اپنی women کو empowerment کر کیسے سکتے دیکھیں میرا personal opinion ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو empower کرنا چاہ رہے ہیں اس کا مطلب آپ نے پہلے ہی مان لیا وہ disempowered ہے واو آپ نے مان disempowered چیز کو empowerment کی ضرورت پڑے گی تو آپ نے پہلے ہی سوچ لیا کہ ہم تو empowered ہیں یہ disempowered ہیں چلو انھیں empower کیا جائے تو اگر وہ سوچ ہی نہیں ہے ہم سب equal ہیں ایک جیسے ہیں تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے ان چیزوں سے اگر فائدہ ہو رہا ہے تو great پت میرا personal opinion یہ ہے کی میں مانو ہی کیوں کی کوئی empowered نہیں ہے جسے زیادہ empowered کیا جائے میں نے اسی چیز پہ کوئی ملکی تھی جو کی وائرل بھی ہو گئی تھی ان دیکھ وز جینڈر اقوالیٹی تو اس کی کچھ لائنیں میرے کو یاد ہیں ٹھوڑا ٹائم ہو گیا لکھ کے تم نے کہا تھا ہم ایک ہی ہیں تو اپنے برابر کر دو نا ناپی جب کبھی تم بھی سر دبادوں پہ یہ بھی کمی کھل دی تو یہ ایک ان فاکٹ اس کا میں نہیں شو ریکھا تھا اس نے پڑھا تھا وہ میری نکھی پویم ہے تُم نے کہا تھا ہم ایک ہی ہیں تو اپنے برابر کر دو ناپی جب میں بدلتی ہوں تم دودھ کی بوتل بھر دو بس یوں ہی ایک ہیں ایک ہیں کر کے کہا زندگی چلتی ہے کبھی تم بھی سر تبادو میرا یہ بھی کم ایک خلتی ہے جب میں بھی آفیس جاتی ہوں تم بھی گھر کو سوار دو ناپ نے کہا تھا ہم ایک ہی تو اپنے برابر کر دو ناپ مت کرو وادے جنموں کے اس پل خوشی کی وجہ دو ناپ کبھی بازاروں سے دھیان ہٹے تو مکان کو گھر بھی کر دو ناپ آو پاس پیٹھو کچھ باتیں تم نے کہا تھا ہم ایک ہی ہیں تو اپنے برابر کر دو ناپ کرکٹ بھی اپنی دیکھو اور میں سیریل اپنا لگاؤں گی تھوڑا ہاتھ بٹا دینا میں چپ کچن میں جاؤں گی سب مل کر ساتھ کرنے کی ہم ہی یہ بھی تو کوالیٹی ہے ہم ساتھ کھڑے ہیں ایک دوجے کے ہل ہی جنڈر اقوالٹی ہے تم بھی نائسے ہو جاؤ اب اور نائی سی مجھ کو امر دو ناپ تم نے کہا تھا ہم ایک ہی ہیں بس یوں ہی جیوان بسر ہو ناپ اچھا یہ آپ نے لکھی تھی اتنی پیاری اتنی شکریہ یہ 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 چینج کر دیا کہ اگر آپ خبول کر رہے ہیں کہ آپ نے بیچاری کو کوئی حق دیا ہی نہیں تھا وہ لکھنے کا میرا مطلب یہ تھا کہ ایک ہی ہے یہ اوپر نیچے کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ نیچے سے اوپر کھیچا جائے تم کو کس نے سیٹیفیکٹ دیا تھا کہ تم جائے کس نے سیٹیفیکٹ دیا تھا اللہ نے تو ایک بنایا تھا ایک بنایا تھا یہ تو آپ کیا نیچے ایک یہ مطلب تھا وہ پویم کا کہ یہ ضرورت نہیں ہے everything is good just we are all already equal wherever we are and that's if we can start believing that then we don't need movements we are آپ سے بات کر کہ کتنا ریلیکس ہو رہی ہوں اور آپ لوگ بھی سب دیکھ کے کتنا ریلیکس ہو رہے ہوں گے پہلے جب میاں آجائے تو پہلے موٹی موٹی پوٹیوں والی پلیٹ اسے رکھنا ہے پہلے بھئیہ کھالے پھر بٹی آرانی کھائے گی یہ ساری پڑی ہم ساری پڑی ساری پہلے پہلے ساری پہلے تو آپ ساری ساری پانی موٹیو چل پڑا اور وہ چل رہا ہے اب اس کو بدلنے کے لئے تھیرپی ہم پڑا ہے اور پھر اس کے بعد ریلیشنز آپ کو لگتا ہے کہ جب اس طرح کر کے لوگ تاکہ لوگوں کو موٹیویشن اور آن لائن تھیرپی کی طرف بھی آئیں ورنہ لوگ خامکہ اپنے آپ کو اپنے آپ کو کروڑائیں اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں خراب کر رہے ہیں جب اس طرح کے ایکسپرٹ موجود ہیں تو آپ لوگوں کو جا کر ان سے بات کرنی چاہیے بہت جب اس طرح کے لئے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ٹریٹمنٹ کے بعد یہ اگر کوئی کپل آیا ہے تو میہ بی بہت اختلاف ہے آپ کی تھیرپی کے بعد دونوں میں محبت ہو جاتی ہے پھر دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے لگتے ہیں ایسا ہوتا ہے شفق جی all therapies need not end like a fairy day similarly all relationships need not end like a fairy day it is as much a part of relationship counseling کہ یہ لوگ واپس قریب آ جائیں اتنا ہی ضروری یہ ہے کہ یہ لوگ اگر قریب نہیں آ رہے تو یہ پیسفلی پارٹ ہو جائیں ٹھیک ہے پیسفلی پارٹ ہو جائیں تو ہم مدد صرف یہ نہیں کر رہے کہ اچھا آپ دو کپل آئے ہو کاؤنسلنگ کی اب تو تمہیں تو پھر یہ شادی تو بنا کے رکھنی بنا کے رکھنی ہے کل بار genuine disagreements ہیں نہیں کچھ چیزیں مل رہی you don't need to be bitter about it you don't need to be so upset اور heartbroken about it you can peacefully part ways is as much a part of therapy so ضروری نہیں کہ اچھا یہ پاس ہی آ جائیں گے آئیں گے کہ نہیں مجھے نہیں پتا but ایک چیز ہاتھ میں ضرور آ جائے گی peace ایسے آ رہی ہے کہ ایسے آ رہی ہے that we respect the other person you know we don't come from any judgmental point of view کہ نہیں آپ کو ساتھ میں ہی رہنا ہے but اگر اس میں پیس نہیں ہے تو پھر کیوں رہنے اور باز دفعہ سمجھ دی پا رہے ہوتے ایک دوسرے کو آپ کی مدد سے آپ کی expertise کے مدد سے وہ سمجھ جاتے گے اچھا آخر میں نے میں چاہتی ہوں کہ وہ والا جو کی پوائنٹ اس نے مجھے بہت فائدہ دیا اور بیری لائف میں بڑا چینج آیا وہ ایک پوائنٹ تھا جو ہم اکسر کوٹ کرتے ہیں آپ کا آپ نے اس دن اس سیمینار میں کہا تھا کہ کوئی بھی آپ کے اوپر کوئی بھی فیلنگ تاری ہو رہی ہوتی اس کو آپ محسوس کریں اگر آپ کسی سے جیلس ہو رہے ہیں آپ کو حسد والی ہو رہے ہیں تو آپ اسے بھی انجوائے کریں اسے بھی کہیں کہ ہاں بھئی ہمیں ہمیں کھل کے جیلوس ہوں اور ہم کہتے ہیں ہمیں تو اس کی پروہ ہی نہیں ہے یہ کیا بات کہی تھی آپ کو بتائیں but it's very human شفق جی انسانوں میں feelings ہوتی ہیں emotions ہوتی ہیں ہر طرح کی ہوتی ہیں robots میں نہیں ہوتی تو میں کوئی robot نہیں ہوں میں ایک انسان ہوں اور میرے اندر 10 طرح کی feelings آتی ہیں تو میں ان کو judge کیوں کروں سو ہمیں یہ دھارنا بنی ہوئی ہے negative feeling نہیں کرنا چاہیے negative feeling کرنا چاہیے میں تو نہیں کرنا چاہیے میں تو بولتا ہوں کرنا چاہیے تو دکت کیا ہے پھر وہ لوگ سہی کیوں ہیں جو بول رہے ہیں negative feeling نہیں کرنا چاہیے سی ہی imagine that what I'm holding in my hand is a negative feeling okay this is a negative feeling what will happen if I hold it for one minute کچھ نہیں ہوگا but اگر میں اسی کو چوبیس گھنٹے لگاتار پکڑ کے رکھوں ایسے ہی اسی position میں پکڑ کے رکھوں کیا ہوگا میرا ہاتھ دکھنا شروع ہو جائے گا my arm will feel paralyzed okay so the problem with negative feeling is not that you should not feel it the problem is feel it finish it keep it back the problem is we don't know how to keep it back we don't know when to keep it back لوگ پوری زندگی ایک feeling میں نکال دیتے ہیں ساری زندگی گلٹی feel کرتے رہتے ہیں میں چھاتی کوک کے بولتا ہوں کی میں زندگی میں میں نے جیلس بھی feel کیا ہے اور میں نے گلٹی بھی feel کیا ہے اور میں نے anger بھی feel کیا ہے میں نے فرسٹریشن بھی feel کیا ہے اور feel کر کے رکھ دیا اور پھر سے کروں گا why should I judge these feelings feelings is what makes a human you remove all feelings from me تو میں اور روباٹ ایک جیسے ہی نا تو feel کریے بلداس کریے اس awareness سے کریے کی کونسی feeling میں کتنی دیر feel کرنا چاہ رہا ہوں وہ میں decide خوشی ہے میں بہت دیر feel کرنا چاہ رہا ہوں میں نے decide گم ہے اور دیر feel نہیں کرنا چاہ رہا ہوں تو یار ابھی feel ہو رہا تو پانچ منٹ میں ختم کرنا ابھی this is my dedicated gum feeling time میں آنک بند کر کے اس traumatic event کو یاد بھی کروں گا میں رو گا بھی میں چلا گا بھی اور میں جتنا maximum gum feel ہو سکتا میں کروں گا when you to allow yourself to feel that negative feeling 5 10 minute میں ختم دکھ دی ہوتی ہے کہ آتی ہیں ہم لڑتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ نہیں feel کرنا چاہئے آرے نہیں نہیں یہ لڑتے نکل گئی نکل گئی اب میں clean slate کی طرح اٹھاؤ مجھے لڑنے کی ضرورت ہی نہیں 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 jealousy feel کرنا چاہئے کیا ختم کیا I'm over I'm done this works well بجائے کی آپ اپنی feelings سے جھگڑ رہے اور نہیں feel کرنی نہیں feel کرنی بھئی نہیں feel کرنی ہوتی تو خدا نے دی بھی نہ ہوتی feel کرنی خدا نے دی کچھ سکھانے کے لئے اور آپ چنو آپ کی تیر feel کرتے وہ choice آپ لے دو empower منٹ آگئی wonderful wonderful میں اینڈ اسی پہ کرنا چاہ رہی تھی تاکہ اس کو میں بہت enjoy کرتی ہوں اور یہ آپ کی tip تھی اس کو ہم سب پوزیٹیو اینرڈی آئی پھر ہم نے یہ بھی بات اس feeling سے بہار آکے ہم یہ بھی سوچتے ہم اس جیلس کیوں ہو رہے تھے اس کے وہ کیا ایسے بگ پوائنٹ تھے چلو ہم بھی بھی کر لیتے اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایک سوال میں خود کو پوچھتا ہوں پوچھتا ہوں اس وقت نہیں جب میں وہ feel کر چکا اور اس کے بعد میں اس کو breathe out کر چکا اس کے بعد میں neutral that is the right time to ask what do I learn out of feeling this way see learnings will never come when you are in pain okay the very fact that you are in pain means you have not gotten to learn from any experience of your life so when pain is finished then you ask what learned and then it effortlessly came out to go to go to go to go to دیکھیں میسیج بڑا سمپل ہے کہ we all want to be happy or peaceful there are only three reasons why we are not happy or peaceful number one the other person's behavior number two the situation number three my own behavior so میسیج یہ ہے کہ you cannot change the other person's behavior you cannot change the situation you can only change yourself so accept things that you can't change change those things that you can't change and the key is awareness the key is you know acceptance so یہی میسیج ہے کہ دوسروں کو بدلنے مت نکلیے hitler بھی نکلا تھا بہت لوگ نکلے تھے اور کیا ہوا ہمیں راتا ہے خود کے اندر کیا بدل سکتے ہیں آپ وہ دیکھیں اسی سے جڑا ایک کسہ مجھے یاد آیا اگر دو منٹ ہے تو please please سو ایک راجہ تھا اور بہت یانگ تھا اور یانگ ہینسوم اور ہی وز ایری فیر کینگ سب کو بڑا اچھا لگتا تھا کہ ہمارا راجہ اتنا جسٹ ہے تو یہ راجہ شکار پہ نکلا جیسے کہ سب راجہ نکلتے تھے ان دنوں اور کچھ کوئی پویزنس سا اس کو چوب گیا کہیں جنگل میں اس کے بعد اس کا اثر بڑا عجیب سا ہوا کہ اس راجہ کی دھیرے دھیرے آئی سائٹ جانے لگ تو بہت سارے حکیم بلائے گئے وید بلائے گئے کہ بھئی جوان راجہ ہے ہمارا اندھا ہو رہا ہے اس کا علاج کرو بہت کچھ کیا تو کچھ ہوا نہیں پھر کسی نے بولا کہ ارے ایک مہاتمہ آتے ہیں ہماریہ سے سال میں ایک ہی بار آتے ہیں تو وہ ابھی آئے ہوئے ہیں تو وہ کچھ کر سکتے ہیں تو انہوں نے بولا بھائی بلائیے پھر آپ انتظار کیوں گر رہے ہیں تو وہ مہاتمہ کو بلائے اس مہاتمہ نے راجہ کو بولا میرے علاج تھوڑے عجیب ہوتے ہیں وقت آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو راجہ بولا کچھ بھی کرو تو عجیب علاج تو عجیب علاج آپ بس مجھے ٹھیک کرو تو مہاتمہ نے بولا دیکھیں آپ کا علاج یہ ہے کہ آپ کو اپنے آنسپس ہر جگہ ہرہ دیکھیں راجہ نے بولا رہی یہ کیسا علاج ہے تو بہت ٹھیک ہے آپ بول رہے ہیں تو میں ہرہ دیکھیں تو مہاتمہ چلے گئے تو راجہ نے پورا پہلے سپنا ہرہ پینٹ کر آیا پلیٹ ہری ہو گئی کھانا صرف ہرہ کھائے سب محل میں جتنے دربان تھے ان کے کپڑے ہرے راجہ سیر پہ نکل تھا تو سب کے گھر ہرے سڑک ہری سب کچھ ہرا تو آنکھیں ان کی ٹھیک ہونے لگ گئیں اور بالکل ٹھیک ہو گئیں تو بڑے خوش ہو گئے کہ میری آنکھیں ٹھیک ہو گئیں تو مہاتمہ کو بلاؤ میں نے شکریہ آدھا کر تو انہوں نے بولا جی وہ تو چلے گئے ہمالے اگلے سال آئیں گے بولے ٹھیک ہے ان کو پھر بلائیے گا جب آتے تو اگلے سال وہ مہاتمہ کو بلائیا گیا تو کہ آپ کو راجہ دیکھنا چاہ رہے تو مہاتمہ جیسے ہی انٹر ہو رہا ہے مہل میں تو دربان نے روک لیا کہ سوری آپ کو یہ سیفرن کلرز اتار کے یہ ہرے کپڑے پہن لیا تو اس نے پہن لیا پھر وہ راجہ کو ملے تو راجہ بولا جناب شکریہ آپ کی وجہ سے میری آنکھیں آ گئے اور میں بلکل ٹھیک ہو گیا اور دیکھی جیسے آپ نے بولا تھا سب کچھ ہرا ہے تو وہ مہاتمہ نے بولا کی میں بہت ڈسپوائنٹڈ ہوں آپ سے کیوں مطلب کیا پرابلم ہو گئی آپ نے کہا تھا ہرا دیکھیں میں نے ہرا دیکھا اور میری آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئی تو پرابلم کیا ہے تو مہاتمہ نے بولا تھا آپ کو صرف ایک ہرا گلاسز والا چشما پہن چشما پہن آپ سب ہرا دیکھ پاتے تو میسیج یہی ہے دوسروں کو آپ نہیں بدل سکتے مت کوشش کریے سچویشن آپ نہیں بدل سکتے مت کوشش کریے خود کے اندر آپ کیا بدل سکتے ہیں وہاں پہ آپ اگر فوکس رکھیں گے تو بہت کچھ بچ تینکیو سو مچ لولی میسیج یعنی خودی کو کر برد اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اپسلیوٹ اپسلیوٹ آپ کو پہچان کریے اپنے آپ کو پہچانیے دوسروں کو پہچاننا چھوڑیے آپ کی بقا آپ کی زمین اور آپ کی کامیابی اسی میں ہے پہچان کو دیکھتے رہیے پہچان ٹی وی کو سبسکرائب کیجے اس شو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجے اور آپ کی نفسیاتی پرابلمز آپ کی زندگی کی بہت ساری مسائل کا حل ڈاکٹر راہل کے پاس ہے ان سے رابطہ کیجے دیئے ہوئے نمبر سے کانٹیکٹ کرتے رہیے گا نیکس پرگرام تک کے لیے اجازت دیجے خدا حافظ